شباجی کلونی ٹی پی نگرہ حلدوانی کے ایک مکان کے اندر اکلاش سڑ رہی تھی اس مکان سے بہت بری درگھند آ رہی تھی جو بھی اس مکان کی دروازے سے گزرتا وہ اپنی ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیتا کہ اس سے اس درگھند کو سونگا نہیں جاتا تھا ایک دن ہو گیا دو دن ہو گئے یہاں تک کہ تیسری دن کلونی کے دوسری لوگوں نے مکان مالک کو خبر دی کہ آپ کے اس پلوٹ کے اندر اس گھر کے اندر سے بہت بری درگھند آ رہی ہے کہ اس کے سامنے سے گزرا بھی نہیں جاتا مکان مالک نے جب وہاں پر آ کر دیکھا تو واقعی میں اس گھر کے اندر سے بہت بری درگھند آ رہی تھی مکان مالک نے دروازہ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ گھر کے اندر اکلاش ایک ڈیٹ بوڈی پڑی ہوئی ہے جو بری طریقے سے سڑ اور گل چکی ہے مکان مالک نے فورا نہیں نزدی کی پلس اسٹیشن میں خبر دی پلس آتی ہے اور اس بوڈی کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے آخر کس کی تھی یہ بوڈی اور کون تھی یہ لیڈی کہ جس کی اس طریقے سے نرمم حتیہ کر دی گئی تھی کس نے مارا تھا اس کو اور کیوں کر مارا تھا آج اسی ٹوپک پر بات کریں گے اس سے آپ کو ایک سبق بھی حاصل ہوگا آپ سے گزارش کریں گے کہ اس ویڈیو کو آپ نے آر دوستوں میں ضرور شیئر کیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں رضوی نوری ایم ڈی اور میں محمد مونی صرزا آپ کی خدمت میں ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ایک ایسا واقعہ لے کر آیا ہوں جس کو سننے کے بعد آپ ضرور حیرت میں پڑ جائیں گے کیا کوئی ایسا بھی کر سکتا ہے یہ کہانی ہے دو ہزار سولہ سے شروع ہوئی ردرپر کے ایک کالونی کے اندر سورب اور افسانہ ایک جگہ کام کرتے تھے کہ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے دوچار ہوتی ہیں اور سورب جو کہ ایک ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں دونوں کی آپس میں محبت ہو جاتی ہے اور دونوں نے گھر والوں کی مرضی کے خلاف آ کر شادی کر لیتے ہیں سورب نے قسم کھائی تھی کہ ساتھ جییں گے ساتھ مریں گے لیکن وہ ساتھ جینے اور ساتھ مرنے کی قسمیں اور وعدے کہاں پر جا کر کے توٹ جاتے ہیں اور کہاں پر جا کر کے وہ وعدے بکھرتے ہیں اس کہانی میں آپ دیکھیں گے افسانہ نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا اپنا دین چھوڑا اپنے بھائی بھان کو چھوڑا وہ ماں باپ جنہوں نے بچپن سے لے کر اس کو جوانی تک پالا تھا اس کی ہر مشکل گھڑی میں اس کا ساتھ دیا تھا لیکن افسانہ ایک لڑکے کے پیار میں دل دے بیٹھتی ہے اور اس کو دل دینے کے بعد میں اپنے ماں باپ کی مرضی کے برخلاف جا کر کہ ایک ہندو لڑکے سے غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے یہ شادی آٹھ سال تک چلتی ہے جب سال آتی ہے دوہزار چوبیس اور چوبیس کا آٹھ اپریل کا دن آتا ہے کہ جس دن آگرہ کے اندر رہنے والا سورب جو کہ کسی کام کے لیے آگرہ میں تھا اچانک اس کے پاس میں ایک فوٹو پہنچتی ہے کہ جس میں ایک لڑکا اس کی بی بی افسانہ کے ساتھ میں فوٹو کھیچا رہا ہے یہ فوٹو ایک شادی کی بتائی جا رہی ہے جب اس کو پہنچی تو اس نے اس فوٹو کے تعلق سے افسانہ سے پوچھا کہ یہ فوٹو کیسی ہے کہاں سے آئی اور کیوں کرائی اور تمہارے ساتھ میں یہ جو لڑکا ہے یہ کون ہے افسانہ انکار کرتی رہی کہ وہ شادی میں گئی تھی کسی نے فوٹو کھیچ لیا ہوگا لیکن وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں آگرہ سے سورب واپس اپنے گھر حلدوانی آتا ہے کہ وہاں پر وہ ایک شباجی کلونی ٹی پی نگر کے ایک مکان میں کرائے پر رہ رہا تھا آنے کے بعد اپنی بی بی سے جھگڑا کرتا ہے اور آٹھ تاری کو اپنی بی بی کا گلہ ریت کر اس کے سر کو اس کے تن سے جدہ کر کر باہر سے تالہ لگا کر اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر بھاگ جاتا ہے جب محلے والوں کو وہاں سے درگند آنے لگی محلے والوں کو بدبو آنے لگی اور جو بھی اس مکان کے سامنے سے گزرتا اپنی ناک کے اوپر کپڑا رکھ لیتا مکان مالک کو خبر دی گئی دس تاری کو کہ اس مکان کے اندر سے کوئی درگند آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی کوئی چیز سڑ رہی ہو مکان مالک نے دس اپریل کو جب گھر کا دربازہ کھلا تو دیکھا کہ افسانہ کی ڈیٹ بوڈی پڑھی ہوئی ہے جو کہ بری طریقے سے گل چکی ہے فوراں ہی مکان مالک نے قریبی پولیس اسٹیشن میں خبر دی وہاں سے پولیس آتی ہے اور آنے کے بعد اس ڈیٹ بوڈی کو اپنے قبضے میں لیتی ہے بارہ تاریخ کو اس کا پوشٹ مارٹم کرا جاتا ہے تب ہی مکان مالک سے پولیس کچھ سوال جواب کرتی ہے پوشتاش کرتی ہے کہ آخر کون تھے اس گھر کے اندر کون کون رہتا تھا کن لوگوں نے یہ مکان آپ کا قرائے پر لیا تھا مکان مالک نے پوری ڈیٹیلز دھی اور سورب کا نام بتا کر اس کی فوٹو دے کر پولیس کو جو ہے پولیس نے اپنی الگ الگ ٹیموں کو جانچ کیلئے لگا دیا جب پولیس کی الگ الگ ٹیمیں جانچ کر رہی تھی تو پولیس نے اپنی جو ٹیموں کو لگایا ایک ٹیم کو بینگلور بھیجا ایک ٹیم آیودیا بھیجی ایک ٹیم کو ردرپور اور ایک ٹیم کو آگرا چاروں طرف ٹیموں کو پھیلا دیا کہ سورب کو کہیں سے بھی گرفتار کر کر لائے جائے وقت بیٹھتا رہا پولیس کے ہاتھ ابھی بھی خالی تھے اچانک سے مئی کے اندر اس مئی کے مہینے میں تئیس تاریخ کو پولیس کے ہاتھ تو ایک خبر لگتی ہے کہ سورب ردرپور آیا ہے جیسی وہ خبریوں سے پولیس کو خبر ملی کہ سورب ردرپور آیا ہے تو پولیس نے اس کو چاروں طرف سے گھیر کر اس کو گرفتار کر لیا نیالے کے اندر پیش کیا گیا اس سے پوچھتاچ ہوئی اس نے اپنے جرم کو قبولا کہ میں نے ہی اپنی بیوی کا گلہ رہتا تھا کیوں رہتا تھا وہی ایک فوٹو اس کی وجہ بنی پولیس نے نیالے کے سامنے پیش کر کے اس کو جیل میں ڈال دیا ہے اس سے آپ کیا سبق حاصل کرتے ہیں کہ جس ماں باپ نے تمہیں زندگی میں پالا جس ماں باپ نے تمہیں زندگی دی جس نے تمہارے ہر مشکل میں تمہارا قدم با قدم ساتھ دیا بچپن سے لے کر جوان کر دیا تمہارے ہر گھڑی ہر قدم تمہارے ساتھ رہے لیکن تم نے ایک نون مسلم لڑکے سے صرف عشق کر کے محبت کر کے اپنی زندگی کو برباد کر لیا آٹھ سال کی یہ محبت ایسی پروان چڑھی کہ اس کا صلاح اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ افسانہ سے آستھ بنی اس افسانہ کا یہاں پر آ کر کے خاتمہ ہو جاتا ہے تو یہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت ہے جو کہ ایک وقت کے اندر بہت زیادہ اس کو وائرل بھی کیا گیا تھا تو اس سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے ان لڑکیوں کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے جو لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ میں شادیاں کر کے اپنی زندگی کو وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ ہم اگر کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیں گے تو وہ سکون کی زندگی جی لیں گی نہیں اس طریقے کی خبریں ہمارے سامنے ایک دو نہیں ایسی خبروں کی بھرمار ہیں کہ جہاں پر مسلم لڑکیوں نے غیر مسلم لڑکوں سے شادی کی ہے اس کے ریزلٹ یہ آیا ہے کہ دو سال کے بعد چار سال کے بعد ان کو مار دیا گیا ہے یا ان کو یوز کرنے کے بعد ان کو چھوڑ دیا گیا ہے پھر وہ نہ اپنے گھر کی رہتی ہیں نہ باہر کی رہتی ہیں نہ تو ان کو اپنے ان کے گھر والے جو ہے ان کو اپنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں نہ تو وہ اپناتے ہیں جن کے لیے انہوں نے اپنے دھرم کو بدلا اپنا دین کو ختم کیا اور اپنے ماں باپ سے ان کی مرضی کے برخلاف جا کر کسی غیر مسلم لڑکے سے انہوں نے شادی کر لی ابھی بھی وقت ہے سمل جاؤ جو اپنے دھرم کا نہیں ہو سکتا وہ تمہارا کا بھی نہیں ہو سکتا یہ محبت کے نام پر صرف تمہارے جسموں کو لوٹنے والے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ